آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان عزمانی سی ایم پت سے ہٹنے کے بعد پورو سی ایم شیورات سنگھ چوہان نے پہلی بار سی ایم موہن یادف کو لے کر بڑا بیان دیا اس بیان سے صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں کسک آج بھی باقی ہے کہ وہ پھر سے پردیش کے سی ایم آخر کیوں نہیں بن سکی حالانکہ انہوں نے کھلے دل سے موہن یادف کی تاریف کی اور بڑی امید بھی لگائی ہے پورو سی ایم شیورات سنگھ چوہان نے کہا کہ مدر پردیش میں ڈاکٹر موہن یادف جی مکھے منتری ہیں آگے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں مدر پردیش میں ڈاکٹر موہن یادف جی مکھے منتری ہیں مکھے منتری ہونے کے ناتے چونکہ میں بیدھائک ہوں وہ میرے بھی نیتا ہے بھارتی انتہ پارٹی میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ یوگ اور کرمت کاری کرتا ہے تو میری دل سے یہ اکشا ہے کہ ہم نے جن کاموں کو مدر پردیش میں آگے بڑھایا بیمارو راج سے وکشت مدر پردیش بنایا اس کو سمردھی کی طرف اور اوچائیوں پر موہن یادف جی لے جائیں گے یہ میرا بھروسہ بھی ہے اور ان کو پورا سہو کریں گے میری دل کی جو اکشا ہے وہ یہی ہے کہ مجھ سے بہتر وہ کام کریں مجھ سے اور آگے بڑھ کے کام کریں اور وہ مدر پردیش وہ سمردھی اور وکاس کے پت پر بھی لے جائیں اور جن کلیان کی یو جنائے بھی چلائیں وہ مکھ منتری کے دائتو نبھانے کے لیے جو ہر سمبھف سہہوگ چاہیے وہ سہہوگ میں سدیب مدھ پردیش میں ان کو کرتا رہوں گا چرچہ بہت اچھی ہوئی ہے لمبی ہوئی ہے اور زندگی میرا ایک مصن ہے مصن کو پورا کرنے کے لیے پارٹی کے مادرم سے کام کرتے رہے ہیں پردیش کے نبھ یوک تو مکھ منتری ڈاکٹر موہن یاداف پانڈورا پہچے یہاں انہوں نے گرامیڑوں سے جن سموات کیا جن سموات کی دوران انہوں نے گرامیڑوں سے ناکی اول ون ٹو ون چرچہ کی بلکہ ان کی سمسیاؤں کو بھی جانا ہے ساتھ ہی انہوں نے جنتہ کی سمسیاؤں کے سمدھان کے نردیش پھی دیا اور جنتہ سے باتشیت کرنے کے بعد وہ جن جاتیہ دیو اس تھل گانگو دائی کی پوجہ ارچنا کر آشروات بھی لیتے ہوئے نظر آئے اگلی خور گوالیر سے ہی ہے جہاں مہراج پورا ائرپورٹ کے وستار کے مدن ارزت چل رہے نرمان کار کے دوران اس سمیں دوسری بار حادثہ سامنے آیا جب فالس سیلنگ لگا رہا مجدور حادثے کا شکار ہو گیا اچھائی سے گرنے کے کارنڈ مجدور بھوکم سنگھ کی کمر اور پیر کی ہڈی میں گم بھی چوٹ آئی ہے اسے الاج کے لیے برلا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ میں بھرتی کرا دیا گیا ہے ابھی ایک مجدور کے گھائے لوگنے کی سوچنا ملی ہے مہراج پورا سانے پہ اور جو نرم نرمیت ائرپورٹ ہے اس پر کام کر رہا تھا تھوڑا اوچائی پہ کام کر رہا تھا تو غلط پیر پڑھنے کی وجہ سے فالس سیلنگ پہ مجدور کے لیے آیا ہے بھوکم نام ہے اس کا اور ابھی اس کو الاج کے لیے برلا اگلی خبر گوالیر سے ہے جہاں بہوچرچت سلپنچ وکرم راوت مردر کارڈ ماملے میں نامزاد لوگوں نے ایڈیشنل ایس پی سے ایف آئی آر رد کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ تو خود وکرم راوت سلپنچ کی زمین کی بٹائی پر کھیتی کرتے ہیں گاؤں میں ہوئے دنگے کے دوران ان کے نام بھی اف آئی آر میں پولس نے جوڑ دیئے تھے جبکہ ان کا از گھٹنا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے بانیری کے آج جن سنوائی کے دوران تین آبے دکھ لوگ آئے تھے انہوں نے شکایت کریا کہ وہ بکرم سرپنچ کے بٹائی دار ہے کھیتی کرتے ہیں ان کی اور کھیتی کے کارن جو آگ جنی گھٹنا ہوئی ہے اس میں اف آئی آنمن کا نام آیا ہے تو اس میں سے نام اٹھایا جا تو اس سببند میں بیوے چک کو نردیشت کر رہی آگے کہ اگر ساکش پیس کرتے ہیں تو بیدانی کر رہی تھی اف آئی آر میں نام ہونے کے کارن ڈھل کے کارن وہ گاؤں میں نہیں جا پہا نام ان کے جو ہیں منگل سینگھ ترابت منی سا بھائی اور ماتا دین بھائی رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا جہاں گوالگیر میں ہفتے بھر پہلے سندگ دی پرستیتے میں مہیلہ کی موت کے ماملے میں پولس نے آروپی پتی کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درش کر لیا ہے تیرہ دسمبر کو سیرول تھانے کے گڑیش ٹیئری کے پیچھے خوراولی میں رہنے والی شرشتری پارک کے سندگ دی پرستیتی میں موت ہو گئے تھی اور مائکے پکش نے آروپ لگایا کہ ان کی بیٹی کے ہتیا کی گئی ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں ابھی اس کا غلط دبائے جانے کی پشٹی ہوئی تھی اسے کے بعد پولس نے مرتکہ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ اور مائکے پکش کے بیان کی آدھار پر آروپی پتی کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درش کر لیا ہے سرول تھانہ چھت میں تیرہ دسمبر کو ایک مہیلہ کی سندگ دھالت میں متی ہو گئی تھی تو اس پر سے مرگ قائم ہو کر جانچ کی گئی جانچ میں مرتکہ کا پوسٹ موٹم اور پریجنوں کتنوں میں جب ترتے سامنے آئے کہ مرتکہ کے دو لڑکیاں تھی اور پتی پتنی میں لڑکے کی بات کو لے کے اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا وہ پتی نے اسی بات پر جھگڑے کے دوران گلہ دوا دیا تو گلہ دبنے سے اس کی متی ہونا پایا گیا اس آدھار پر پوسٹ موٹم ریپورڈ اور مرگ جانچ پر سے کل دھارہ تین سو دھو کا اپرات پتی کے برند پنجیبت کیا یا پرکرن میں بیویج نہ کی جارہے اب خبر گولیر سے ہے جہاں ریلویس سٹیشن پر گوہ ایکسپرس میں چڑھنے کے دوران سینہ کے نائب سوبیدار کی موت کے معاملے میں پورو سینک سنگٹھا نیجاج کی مانگ کی ہے اس دوران نائب سوبیدار کے پیڑت پریبار کو ریلوی کے اور سے معافضہ دینے کی بھی مانگ کی گئی ہے پتہ پورا بھینڈ کے پاس ہے سورپورا تو کل ان کی یہاں پہ ٹرین میں ہسلنے سے ٹرین کے ٹریک پہ وہ چلے گئے جس سے ان کی مرت تو ہو گئی اس بھی سہ کو لے کے آج ہم یہاں ریلویس سٹیشن پر گوہ ایکسپرس پورو سینکٹھا آئے ہیں اور یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کی جانت پروپر اور جو ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کیونکہ دیش کی سیوہ میں ایک سینک پدست ہے اور آج وہ ڈوٹی کے دوران جاتا ہے اور اس پرکار کی گھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کا جمعیدار کون ہے حالانکہ جتنی بھی جنتہ آم جنتہ کے اس پرکار کی کئی گھٹنا ہو دی ہیں اور دیش کی سینک کی جو گھٹنا ہو گوہالیین میں بیمار وی سی کو اسپتہ لے جانے کے لیے جج کی کار چھیننے کے معاملے میں گرفتار ہوئے دو چھات نیتاؤں کو رہا کر دیا گیا ہے دونوں چھات نیتاؤں کو لینے کے لیے ای بی وی پی نیتا اور کارکرتہ بڑی سنکھہ میں جیل کے باہر موجود تھی اور جیسے ہی دونوں چھات نیتا جیل سے باہر آئے ای بی وی پی نیتا اور کارکرتہ ان سے گلے ملے ان کا فول مالا پہنا کر سواگت کیا گیا اور نارے بازی کی گئے اس معاملے میں پور موکیہ منطری شیورات سنگھ چوہان نے جسٹس کو پتھر لکھ کر دونوں چھات نیتاؤں کو ماف کیے جانے کا بھی آگرے کیا تھا ایدھر ای بی وی پی نے ان معاملے میں دونوں چھات نیتاؤں کی زمانت کے لیے ایم پی ہائی کورٹ کی گوالی ار کھڑنپیٹ میں یاشکہ دائر کی تھی جس کے بعد دونوں چھات نیتاؤں کو سشرت زمانت دے دی گئی ہے سبھی کار کرتا اپنے دلی راشتی ادیویشن سے لوٹ رہے تھے تو وہاں پہ اچانک ہم کو پتا چلا ایک ویکتی کی تبیت خراب ہو گئی ہے ہم نے تو مانپتہ کہ آدار پہ ایک ویکتی سمجھ اس کی مطلب کی تھی کوئی بھی ہو سماج کا ویکتی تو اس کی مطلب کرنا ہمارا دھرم ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو اسٹیشن پہ جب ہم نے اتارا تو وہاں پہ آس پاس کے سٹیشن ماسٹر جن کو ہم نے بولا کہ اس کی مطلب گاڑی کی بیوستہ کرا ہے کچھ بھی چیک اپ کے لیے کسی کو بولا ہے تو کسی کے مادیم سے وہاں پہ دس سے پندرہ منٹ ہو چکے تھے پر کوئی بھی نہ گاڑی آئی اور ان کے مادیم سے یہ بولا گیا ہم سے کہ نہاں پہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی بیوستہ ہے مطلب آرپیا پولیس ہے ان کے ٹو اسٹار ٹی آئی وغیرہ آس پاس کھڑے ہیں پر یہ کہنا ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے پر اس کے بعد ہم بھار گئے جب دیکھا ہم نے کہ ایمبولینس آئی نہیں تھی تو ایک بائٹ کلر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی پر ہم کو یہ نہیں پتا تھا وہ مجسٹیٹ کی گاڑی ہے تو ادھر ہم نے دیکھا کہ ایک ڈرائیور تھا اس سے بولا ہم نے کہ ایسے ایسے ان کو لے کے جانا ہے پر اس کے بعد دیکھا گیا بس ہم کو ایک چیز کا خید رہ گیا کہ ہم ان کی جان نہیں بچا سکے کیونکہ اگر دس منٹ پہلے ایمبولینس آ جاتی تو ان کی جان بچی جاتی ساس بہو کے جھگڑے اکثر سننے کو مل ہی جاتے ہیں لیکن جب یہ سڑک پر آ جائے تو لوگ تماشبین بن جاتے ہیں ایک ایسا ہی ماملہ شہر کے گروائی تھانا شیتر کے اجاپور گنگا بیہار کالونی سے سامنی آیا جہاں ساس اور بہو کے بیج جم کر مار پیٹ ہوئی ہے وہی اس دوران پوری گھٹنا کا ویڈیو بھی گھر کے ایک سدس نے بنا لیا اور پولس کو یہ وائرل بھی کر دیا ہے جبکہ یہ گھٹنا گیارہ دسمبر کی بتائی گئی ہے آج جن سنوائی کے دوران گروائی تھانا چھت سے میرہ بھائی نامہ کے آبیدی کا آئی جی ان کو پکڑ کر تین چارل لوگ لائے تو ان کی سر میں بھی چھوڑتی اور شریر میں بھی چھوڑتی ان کا شکایت آروپ جے ہے کہ ان کے پریجن انہیں دہش کی بات پہ لے کہ ساس سوسر اور پریبار والوں نے کافی مارک پیٹ کری اور جو تھانا گروائی میں ان کو دوران رپورٹ دردے کر آئے گی تو اس میں دھارہ بڑھائی جا اور آروپیوں کی سمجھیں بڑھائی جا ساگر چلی میر رہلی کے مہلی گاؤں میں اس سمجھ ہڑکم مچکیا جمنکلی پولس نے تاج کھیل رہے گرامیڑوں کو دھمکا کر ان سے پیس سے لوٹ لیے جانکاری کے مطابق سوموار کی شام کو بس سٹینڈ کے پاس گاڑی سے پہنچے چار لوگوں نے اپنے کو پولس بتا کر دھمکایا اور گاؤں کے چار لوگوں کو جبرن گاڑی میں بٹھا لیا اس کے بعد ان لوگوں نے مارپیٹ کے اور روپے ایٹ لیے وہی ماملے میں تھانا پرباری مانیشتر پارٹی نے بتائے کہ آروپیوں کی پہچان کر لی گئی ہے اور اگیات آروپیوں کے خلاف ماملہ درج ہو گیا ہے اور آروپیوں کے تلاش بھی لگاتا جواری ہے کل سام گرام محلی میں ایک مہندرہ مرانجو ایم پی پندرہ آٹھ ہجار پانچ نمبر کی گاڑی میں چار اگیات پہکتے بیٹھ کر آئے اور وہاں پر کچھ پچیسہ کھیل رہے لوگوں کو جبرن گاڑی میں بیٹھایا اور ان سے ان کے پاس رکھے ہوئے پیسے موبائل چھین کر آگے لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا سوشنا ملنے پر پولس فورس چاہ سے روانہ ہوگا فریادیوں سے بات چھت کی گئی گھٹنا کے ستتہ پائے جانے پر اکت واہر میں بیٹھے ہوئے چار اکتیوں کے خلاف ہم نے اپراد کمانک نو سو تیرانبے تیس تہارہ تین سو چورانبے آئی پی سی کا پنجیبت کیا ہے آروپیوں کی تلاس جاری ہے گوالیر میں تین دن پہلے ہوئی چھاتر امران خان کے حتیہ کے ماملے میں پولس مکھے آروپی 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 آروپیوں کو تین دن بعد بھی نہیں پکڑ سکی ہے حالاکہ پولس نے ستیہ کارم میں پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ماسٹر مائن آروپیی آروپیوں سمیت فرات چل رہے چار آروپیوں پر پانچ ہزار کعنام گوشت کیا گیا ہے ساتھ پولس پشاوز سنب ماسٹر مائن اروند یادف اور اس کے پریجن پریجنوں کے زمین مکان کی جانکاری نکال رہا ہے اور جلد ہی ان کے عوید نرمار پر بلڈوزر کی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے یہ جو چھے نمبر چورہ اے پہ جو ایک سٹوڈینٹ کا مدر ہوا تھا بڑی دردناک اور مدلہ بیوست گھٹنا تھی پورا کرائم برانچ اور تھانا مرار کا جو بل ہے لگاتار ٹیم بنا کے ہم لوگ اس میں جو پورا گھٹنا کرم ہے کس کارنوں کے پیچھے ہی بیواد ہوا اور اس میں اتنی بڑی گھٹنا ہوئے اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کتنے اس میں آروپی واسطم میں تھے ان کے بھی ہم سنکھا ابھی نمبر اور ان کے نام پتہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مکھ آروپی ہے وہ ابھی فرار ہے اس پر پانچ آزار روپے کے نام گوشت کر دیا ہے اور جو باقی کے ان آروپی ہیں ان پر بھی پانچ آزار روپے کے نام گوشت کیا ہے آج پانچوی گردتاری اس میں ہوئی ہے اگلی خبر گولیر سے ہے جہاں چار سال پہلے لاکھوں کی سمیک کے ساتھ پکڑے گئے بھنڈ کے شیوہ مشرا کو نیایالہ نے آٹھ سال کی سزا سنائی ہے غور طلب ہے کہ کرائم برانچ پولیس نے ایک مائی دوہزار انیس کو مکبیر کی سوچنہ پر شیوہ مشرا کو بھی اس لاکھ کی سمیک کے ساتھ پکڑا تھا اور اسی کی آدھار پر آروپی کے خلاف نڈی پی ایس کے تحت معاملہ درش تھا جس پر سنوائی کرتے ہوئے نیایالہ 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 شیوہ مشرا کو آٹھ سال کی سزا سنائی ہے اور سزا سنائے جانے کے بعد آروپی کو نیایالہ کبھی رکشہ میں جیل بھیجتیا گیا تھا اور خاص بات یہ ہے کہ آروپی کو دو مہینے بعد ہی زمانت مل گئی تب صحیح شیوہ مشرا آزاد گھوم رہا ہے نیایالہ سے نیویتن کیا گیا کہ آروپی کا قرط سماج کو پروبائیت کرتا ہے اور اس میں یوبامہ اوپین نیسے کی لطھ پھیلاتا ہے اس لیے ایسے آروپی کسی بھی پرکار کے رہن کے پاتھر نہیں ہے جس میں کی نیایالہ نے اپنے فیصلے میں آروپی سیمم مشرا کو آروپی کو آٹھ ورس کے سترم کاراواز اور پانچ جار روپی جرمانی سے زندگیت کیا ہے آروپی کو جیل بارن بنا کر کیندی کاراگار گولر کے نیایق نیوز میں بھیج دیا گیا اب خبر سیونی کے لکھنا دون سے ہے جہاں سوامی ویویکا نن شاسکیا مہا ویدیارے لکھنا دون میں ایک ویدیارتی کے بدلے دوسرا یوک پریقشہ دیتے پکڑا گیا ملی چھانکاری کے مطابق بی ایر سیکنڈیئر کی پریقشہ پریقشہ میں ویدیارے پرشاسن نے مونہ بھائی کو پکڑ لیا ہے جسے پولس کے حوالے کر پوچھتاچ لگ آتار کی جاری ہے آپ اس کا ہی کارکم کار میں کر رہا تھا اسی درمیان ایک گگن پٹیل چھاتر جو آیا اور اس نے بتایا کہ سر ایک لڑکا ہے جو یہاں دوسرے کے جگہ میں پریقشہ دے رہا ہے اس نے جیسا ہی ہمیں بتایا تورت ہم نے دوپلیکیٹ دکھوایا اس کے بعد تینوں ہمارے جہاں پر پریقشہ ہو رہی تھی وہاں پورا چیک کر آئے پہلے ایک بار میں سمجھ بھی نہیں آیا اس کے بعد CCTV کیمرہ جو ہمانا لگا ہو رہا ہے اس سے بھی پھر اس کے بعد میں ہم تین لوگوں کو پونہ چیک کرانے کے لیے رکھایا وشو پریٹر نگری میں نووے کھجراہو انتراشتریہ فلم مہتصف کی تیسری شام ابینیتہ علی خان کی نام رہی جب انڈیا اور خودا گواہ جیسے ہندی فلموں میں ویلن کا رول نبھانے والے ابینیتہ علی خان کو بھارت گورف سمان دیا گیا اور یہ ساتھ دیوسیہ فلم مہتصف 22 دسمبر تک چلے گا سمہاروں کی تیسری شام میں شامل اتیتھیوں کو آیو جاک راجہ بندیلا نے اسمرتی چندے دے کر سمانت کیا ہے اب اگلی خبر دتیا سے ہے جہاں عویت خنن کے معاملے میں پریشوسن کی ٹیم نے بڑی کاروائی کی ہے کاروائی کے دوران گرام لمکنہ میں پندوبی کو جلا کر نشت کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی پندوبی کے ذریعہ عویت خنن کا ریت نکالی جا رہی ہے اس بلٹن میں فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھیں